ہیلو اور ویلکم ٹو فوڈ فائٹ جہاں پہ میں اور آپ مل کر بناتے ہیں کچھ ہیلدی اور ٹیسٹی ریسپی اور آج کے ہمارے جو سوپر ٹیسٹی ریسپی ہے نا وہ ہے کوکنٹ چٹنی کی جو کی ریڈ کلر کی میں نے بنائی ہے وہ کس طریقے سے بنائی ہے وہ تو آپ دیکھو گے ہی اس کے ساتھ ہی دیکھو میں نے دوسا اور مسالہ بھی بنایا اس کی ریسپی آپ میری چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہو تو یہ چٹنی آپ آرام سے ایک ہفتے تک سٹور کر سکتے ہو ایک ہفتے تک یہ چلے گی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے دوسا ایڈلی اپے اپم کوئی بھی ساؤتھ انڈین جو ریسپیز ہیں ان کے ساتھ یہ بہت اچھے سے جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے تھوڑی سی منفلے لیا ہے یہاں پہ کڑی پتہ تھوڑا سل یہ ہے املی اڑا دال خوبصارا لہسن اور سوکھی لال مرچلی ہیں اور ساتھ ہی یہ تاجہ ناریل ہے اگر آپ کے باس تاجہ ناریل نہیں ہے تو آپ ڈرائی کوکونٹ کو تھوڑی دیر بھی گو کے وہ یوز کر سکتے ہو ابھی ہم کیا کریں گے کڑائی میں ڈالیں گے تھوڑا سا تیل بلکل تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے بہت زیادہ تیل ہمیں نہیں چاہیے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ تیل کو گرم ہونے کے بعد اس میں ناریل کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو تیل ہمارا یہاں پہ گرم ہو گیا تو ابھی اس میں ہم ڈال دیں گے باقی ساری چیزیں تو سب سے پہلے کڑی پتہ میں نے اس میں ڈالا اس کے بعد ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو ہلکا سا بھون لینا ہے تو ان کا جو کچھا فلیور ہے نا وہ ہمیں نکال دینا ہے اب سب سے ضروری بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی ناریل کی چٹنی ہو یا کوئی بھی چٹنی ہو آپ پہ سٹور کیسے کریں سٹور کرنے کے لیے نا ان کی سیلف لائف جو ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے اور اس کے لیے یا تو اس کو پکاؤ جو بھی آپ ریسپی بنا رہے ہو یا پھر آپ وینگر یا نیمو ان کا یوز کرتے ہو لیکن میں یہاں پہ وینگر نیمو یوز نہیں کر رہی کوکونٹ کو دیکھیں میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا ابھی میں کیا کروں گی یہ جو جار ہے اس میں ڈال دوں گے ساری چیزیں اور ساتھ میں ہی ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا پانی ڈال کے اس کو پیس لیں گے اچھے سے پیس لینا ہے ایکتہم سمودھ چٹنی بنا لینی ہے اس کی اس طریقے سے اور دیکھیں کلر جو ہے وہ ریڈ جو چیلی میں نے ڈالی تھی اس کی وجہ سے یہ ریڈ کلر اس میں آ گیا اب کیا کریں گے اس چٹنی کو آپ ایز اٹس کھا سکتے ہو اگر آپ ویسے کھا رہے ہو اگر آپ کو سٹور کرنی ہے تو خوب ساری بنانا ویسے اتنی سی مت بنانا کیونکہ تھوڑی سی بناوگے تو اسی دن کے لیے کافی ہے زیادہ بناوگے تب ہی چلے گی اب سیم کڑائی میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پھر سے تیل اب اس بار تھوڑا سا میں نے زیادہ ڈالا ہے تیل سے بھی چیزیں جو ہیں وہ جلدی خراب نہیں ہوتی چاہے وہ ہم آچار ڈالو یا پھر چٹنی بناو اس میں میں نے ڈالا ہے رائی کا تڑکا اس کے بعد جو ہماری چٹنی ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے کک کر لینی ہے آرام سے مطلب تسلی سے اس کو کک کرنا بلکل بھی ایسے کچھی نہیں رہنی چاہیے ورنہ خراب ہو جائے گی آرام سے یہ دس سے پندرہ دن آپ کی چل جاتی ہے چٹنی فریج میں رکھنے کے بعد اور بس دس پندرہ دن آپ آرام سے بچوں کو جو بھی ناشتہ دے رہے ہو ڈیفن دے رہے ہو اس میں جو بھی ساؤتھ انڈین ریسپیز بنا رہے ہو میں تو انفیکٹ رائس کے ساتھ بھی یہ چٹنی کھا لیتی ہوں تو مجھے تو اتنی زیادہ پسند ہے اور بس اس کو اچھے سے پکائیں گے اس کے بعد جب آپ سٹور کر رہے ہو تو اس کو ایک دم تھنڈا کر کے اس کے بعد ہی بوٹل یا کوئی بھی جار میں آپ اس کو بھرے ادر ویس گرم اگر رکھو گے تو اتنی زیادہ یہ چلے گی نہیں تو آرام سے اس کو تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد اس کو سٹور کر لیں تو بس اس کو اچھے سے پکا لیا ہے میں نے اب کیا کروں گے تھوڑی سے نکال لوں گی اپنے کھانے کے لیے کہ یہ بھئی آج کھانے کے لیے چاہیے نا دوسا بنا ہے تو جو بچے گی اس کو میں سٹور کر دوں گی اور بس چکنی دیکھیں آرام سے یہ پک گئی ہے بہت اچھے سے تیل آپ کو بالکل نہیں دکھ رہا ہوگا کیونکہ تیل جو ہے وہ میری سبجیوں میں کمی دکھتا ہے بسے پتہ نہیں کیوں اتنا تیل ڈالا تھا بھی بھی دکھ نہیں رہا ہے ابھی چلی فٹا فٹ سے اس کو سرب کر لیتے ہیں اس کرسپی کرسپی ڈوسے کے ساتھ اور یہ رائز ڈوسا نہیں ہے یہ سوجی کا ڈوسا ہے تو سوجی کا ڈوسا میں نے کس طریقے سے بنایا ہے وہ آپ چینل پہ دیکھ لینا اور بس میری تو ریسیپی تیار ہے آپ بھی ضرور بناو اور مجھے بتاؤ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کرنا شیئر کرنا